اسلام علیکم دوستو میں اسماری گروہ سیمان سے آصف اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریہ سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خیریہ سے رکھے دوستو آج کا ویلوگ میں فیصلہ پاتھ جانے لگا تھا تو میں نے سوچا کہ ویلوگ بنا ہوں اور جیسے جیسے میری کوئی سرگلمی ہو تو آپ کے ساتھ شیئر کروں وہ فیصلہ پاتھ جانے کا اچانے کی پروگرام بنا مغرب کے بعد وہ ہم نے آپ کو پتا ہی ہے پیشلے ویلوگوں میں کے شاپ چینج کی تھی تو نئی شاپ کے لئے ساتھ عثمان چاہیے تھا تو وہ ہم نے کسی کو اڈر دیا تھا پین وغیرہ کا اور بھی کچھ چیزیں تھیں تو جو وہ پین لے کر آیا تو وہ پین ہمارے مطابقے ہمیں جس کی ضرورت سی وہ پین ہمارے صاحب کے نئے نکلے یائیہ صاحب عبدالکریم صاحب کے بیٹے ہیں تو انہوں نے کہا کہ پھر آپ فیصلہ بادی چلتے ہیں ادھر سے دوسرا عثمان بھی لے لیں گے انہوں نے یائیہ صاحب نے کہا کہ ادھر سے دوسرا عثمان بھی لے لیں گے اس لئے انہوں نے پروگرام بنایا کہ آج ہی نکل دیں ابھی اور صبح رات ادھر پہنچ جائیں گے اور صبح ادھر سے لے کر واپس آ جائیں گے تو ابھی میں بہاڑی سے آیا ہوں گھار اور تقریبا ساڑھے ساتھ ادھر پہنچا ہوں ساتھ باج کے چالیس منٹ پہ اور بارش بھی ابھی ہو رہی ہے تو ادھر سے ہمارے ٹائم گزرتا ہے بس گزرتی ہے تقریباً ہور ٹائم یہ آٹھ باج کے چالیس پنتالیس منٹ پہ آتا ہے تو اب تھوڑی بہتی کنیاں وغیرہ بھی ہیں ابھی کھانا بھی کھانا ہے تو بس جلیل دی کرتا ہوں اور بس جیسے بھی آگے سرگرمی بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں اب پہلے کہتا ہوں کھانا اور اس کے بعد کپڑے بکڑا چینج کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءالائزر سے نکلتے ہیں بس یہ کنیاں آ رہی ہیں لیکن نارمل ہے ابھی نارمل کنیاں تھوڑی تھوڑی آ رہی ہیں بھلا کرے بارش نہ ہو جب تک میں باس میں نہ بیٹھ جاؤں جب ویہاڑی پہنچ گا ادھر کی خیارے کیوں کہ ٹکٹ بھی کروائی ہوئی ہے دس پاچ کے تیس منٹ کی اور ساڑھے دا سے نکلنا ہے ویہاڑی سے تو دس ساڑھے دا کی ٹکٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس لئے ٹینشن زیادہ کیونکہ جانا بھی آج ضروری ہے ادھر سے گاؤں سے جانا بھی اور بس اب کھانا کھاتا ہوں اس کے بعد انشاءالائی آپ کو دوستو کھانا میرا آ گیا اس میں آج پکے آلو ہے میتھی ہے گاجر ہے اور مٹر ہے تو یہ آپ جل جلی کھاتا ہوں دو روٹیاں انشاءاللہ میری دکھاؤں گا بھو کافی آج تو اس کے بعد انشاءاللہ کپڑے ویگر اچین کرتا ہوں اور اس کے بعد نکلتا ہوں بارشی بھی نار مل یہ دیکھیں کنیاں نہیں نظر آنی یہ تقریبا تھوڑی تھوڑی فیل ہوگی یہ چائے پاکری ہے دیسی مول میں نیچے آگ تھاپیوں کی لکڑوں کی اور اوپر چائے جی دوستو لمدل میں میں نے کھانا کھا لیا اور آج پھل کھانا کھایا سالن بہت مزیدار تھا بہت ٹیسٹی اور سبزی تھی اس لیے شونک سے کھاتے ہیں تو اب یہ بسیم بھائی لوگ کھانا کھا رہے ہیں اتنی دیر میں میں کپڑے جنگاڑ لوں اور یہ کھانا کھا لیں گے پھر مجھے چھوڑ کر آئیں گے ہم آئے تو کٹھے ہیں ابھی ہڑی سے ابھی پہنچیں ہیں میں نماز عشاء کی پڑی ہے بلکہ جماعت سے لیٹ ہو گئے تو خود ہی جماعت کروائی ہے تو اس کے بعد آپ گھر کو ہنچیں بہت کھانا کھانا کھانیاں شکر ہے بارش رک گئی تھوڑی بہتی نارمل ہو رہی تھی لیکن شکر اللہ مجھلے رک گئی فیصل بھائی وسیم بھائی کاشا بھائی کھانا کھا رہے ہیں اور سالن تھوڑا سالن مور لے ہو یار روٹیاں مکاتی ہونے ہیں چائے کے ساتھ دیشتی سونا لگا الحمدللہ بلکہ کپڑے پہنوں گا پہلے سے بہت سے اس طرح کر رکھے ہوئے ہیں تو یہ ہی پہن کر جاؤں گا تو یہ شوز اور بلوٹوٹھ لگوائی یا چارج پہ اور سفر پہ جاتے وقت بلوٹوٹھ اور چارجے ضرور اپنے پاس رکھیں جی دوستو میں نکلنے لگا ہوں گھر سے یہ پیچھے ڈیرہ وہ وسیم دو دوسرے بار کھڑے ہیں بار کی لیٹ خراب ہوئی ہے اس لیے اندیرہ ہے تو اب مجھے وہ ہمارے ادھر سے سٹاپ ہے تھوڑا سا نزدیک تقریباً آدھا کلومیٹر نہیں ہونا ادھر سے لہو ٹیم گزرتا ہے تو وہ بہاڑی چھوڑ دے گا اور بہاڑی ماری ٹکٹ ہو یہ ساڑھے دس کی میری اور یایا صاحب کی تو انشاءاللہ ان کے ساتھ مل کر فیصلہ بات جی دوستو میں سٹاپ پہ اپنے پہنچ چکا ہوں گاڑی ماری آگئے تقریباً آئی تو ساتھ بار کے پچاس منٹ پر ہمیں سے ساڑھے ساتھ تو میرا ایک دوست بھی ہمیں ساتھ مل گیا تو آم گاڑی میں آپ کو دکھاتا ہوں بیک ایمرے سے لے بہت تیرے بینے 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 ہمیں بینے جانا ہے میں در ایک ویڈیو بھی ہے اے دوست بھائی آگیا ہے اور اے ساڑھا ٹیم آگیا دوستو شکر ہے ہماری گاڑی آگئی ہے لوگ ٹائم تو اب ہم بیٹھے ہیں پھر دقریباً پندرہ دس پندرہ منٹ میں انشاءاللہ پہنچیں گے دوستو میں چونگی پر پہنچ گیا ہوں بس نے جو ہمارے لوٹا ہم آتا ہوں چونگی پر اتر گیا ہوں اور اب بھائی کو کال کیا ہے یا یا بھائی کو وہ کہتا ہم لڑکے کو بیج دیتا ہوں آپ ادھر رکھیں تو وہ لڑکا آپ کو آ کر لے جاتا ہے تو اب ادھر ویڈ کرتا ہوں وہ لڑکا آتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کر گولڈن شاو پہ جاتا ہوں جی دوستو میں پہنچ گیا گولڈن ہماری شوپ پہ تو اب تھوڑی در بعد یا یا ساو آئیں گے اور ابھی ٹائم پڑھا یہ گھنٹے کا ٹکٹ ہے ابھی ہاری اڈے سے تو فیصلہ باد انشاءاللہ اور تین چار گھنٹوں میں انشاءاللہ فیصلہ باد ابھی ممبائل لگا تھا ہوں چارج بے کیونکہ بیٹری لو ہے اور سفر میں آپ کے پاس بیٹری چارج فول ہونی چاہیے تو نکر رہا ہے کون بندی ہوگے لیٹر ڈڈے میں جاتے ہیں جہاں چلتے ہیں ہم نے چھوٹا سا بندہ لے لیا پیچھے دوسری شوپ سے یہ ہمارے ساتھ جائے گا ڈے میں بائک لے کر واپس آئے گا آج 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 لڑکا لے کر آج آج آپ دور اے لڑکا پہلے کھڑا کےydر تو بہت لیٹ پہنچا گاڑی چلنے والی ہے تو دوستو ہماری گاڑی چلے بیٹھ چکے ہیں اور کلر ساری لیٹوں کا بلو ہے اس لئے بلو بلو نظر آرہا ہے پتہ نہیں ہم نظری کیسے آ رہے ہیں سارجی کی ہو رہے ہیں ٹیوب نیلی ہے جو لائٹیں چاہ رہی ہیں تو اس لئے ہم اس طرح اس کلر میں آ گئے ہیں تو اب فیصلہ پاس جا کر ہی ہو سکتا ہے کہ صحیح کلر میں آئے یہ سارجی سوئے ہوئے ہیں اور میں ابھی جاگ رہا ہوں دوستو یہ ہم پہنچ گیا ہے جیٹی ایس تو ہی در اتریں گے اور یہ سرکشہ لے کر جائیں گے جس جگہ ہم نے پہنچنا ہے یا یا صاحب کے ماموں کے پاس یہ بہر رکشے والے پہنچ گیا ہم پہنچ چکے ہیں فیصلہ پاس جیٹی ایس تو اب رکشے والے سارجی کو بار بار بلا رہے ہیں اور کوئی کرایا کتنا بتا رہا ہے کوئی کتنا بتا رہا ہے اور دیکھتے ہیں اب کیا بنتی ہے اور ایدر سے نکل رہے ہیں پہنچے ہم تقریباً تین باجی کے بیس منٹ پر تین بیس پارہ اترے ہیں اس لیے کہ راستے میں کئی دھند بھی تھی ساڑھے دس چلے تھے ریٹ کافی پہنچے لیکن وہ دھند کی وجہ سے اب ادر سے سارجی کو پتہ کہاں آگے جانا ہے کیونکہ آج میں پرس ٹائم ان کے ساتھ آیا ہوں اور سارجی کے محمودی ہیں ان کے پاس جانا ہے یہ رکشے والے پیچھے بلا رہا ہے ایک رکشے والا ساتھ قریبی کھڑا ہے یہ گاڑی جس پر آئے ہیں اور یہ جیٹی ایس اڈا آرہا ہے دوسر پیالا رکشاہ جی اورلا اے باتنے کے نرپیاں لٹ اے تب رکشے والے ستا پہ آبچہ رہا ہے دیکھو بچ دوسر رکشے سارجی نے کروالے آیا آگیا ہے چارسو روپے کی خاطر آدھی راہ تک جاگ رہا ہے اور سارجی نے اپنے بچوں کے لیے بیٹھو جی بیٹھو جی سار بیٹھو جی سو پہے میں کیا ہوا ہے سو بیٹھو جائے میں ایسا پرسی کے ایک سو بلیس روپے بیٹھو جائے میں بلشن حیات کسی ایک سال میں رکھا ہے بلشن حیات یہ طرف جی ہو گیا ہے رکشے دے بیچ تو یہ چل پڑھو ہوں سر جی پہنچ کے ایسی آدھی منزل تھے تو الحمدللہ ہم پہنچ گئے اپنی منزل پہ رکشے والے نے ہمیں اتار دیا ایسا مارا گیا یہ سال مارے گیا دوستو ایک آرہ سی پہنچ گیا اسارڈلی کمبل اسار جی دا یار اسار جی دا اسار جی آب ہی سارہ کار رہے ہیں ایسا جزا دے شیلو جی دوستو حمدللہ ہم خیریت سے پہنچ گیا پتہ تو نہیں چلا کیونکہ دو آدمی تھے میں اسار تو اکیلہ بندہ تھوڑی ٹینشن آتی ہے اگر دو ہو کوئی ساتھ ہو تو پھر ٹینشن نہیں ہوتی بندہ اچھی فیلن کے ساتھ اور اپنی منزل تک آسانی کے ساتھ پہنچ جاتا ہے اور حمدللہ ٹائم تھوڑا زیادہ لگا لیکن بس کچھ نیند میں کچھ جا کر اور کچھ موبائل میں تو ایسا ٹائم گزرا اور ادھر سے چلے ساڑھے دس بجے اور اس کے بعد ادھر پہنچے اور ابھی چار بجنے والے دس منٹ رہ گیا تو بس اب سونا ہی ہے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا فروتہ آگیا جہاں آئے تھے سارجی کے مامو جی نے بلکہ بہت چائے پناہ رہے تھے تو بہت مشکل کے ساتھ انہیں کہا کہ نینی بس یہ ہی ٹھیک ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ صبح کے چار بجے اللہ کی رحمتیں کہ اب اس ٹائم ایسی چیزیں ملنا ایک رحمت ہی ہے دیکھا جائے تو دیکھو جی پہلا سارا کچھ میں چلے ایک سیو یا دو سیو میں اور صبح سارے کیلے میں تو ہن سارجی خود ایک سیو پہ میر بانی کار رہے ہیں اور دوسرے سار کہہ رہے ہیں سارجی دو نام کی شیخ عمر شیخ عمر صاحب کہہ رہے ہیں جن کے ہم مہمان ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ سارا فروٹ آپ کھائیں پھر آپ کا چینل سبکرائب کریں گے ہم تو سارا تو نہیں انشاءاللہ یہ صبح آپ کھائیں گے اور انشاءاللہ چینل سبکرائب کریں گے دوستو ہمارا گپ شاپ میں کافی ٹائم گزر گیا جن کے پاس ہم مہمان ہیں جو ہمارے میزبان ہیں ہم ان کے مہمان ہیں تو ماشاءاللہ بہت ہی فریشمنٹ اور گپ شاپ کے ساتھ باتیں انشاءاللہ اور ملکی علاق پر ڈسکس عمران خان کے بارے میں تو وہ ایک لگ بات ہے ویسے بہت فنی طور پر لگ ہوئے تھے کوئی ایسے نہیں کہ کوئی ناشکری بہت لاسٹ یہ ہے کہ لاسٹ بلوگ کا یہ ٹائم ہو گیا پانچ باج کر پندرہ بیس منٹ ہونے کے قریب ہیں تو اب آزان بھی ہونے والی ہے نماز پڑھیں گے سوچا یہی ہے کہ نماز کے ٹائم تک جاگتے ہیں کیونکہ اگر سو جاتے تو ہو سکتا تھا نماز چلی جاتی نہ پڑھی جاتی تو اس لیے تو اب بس بلوگ کا یہی اس سے نیکسٹ جو سرگرمی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ بلوگ میں آپ کو دکھائیں گے کہ فیصل آباد میں ہم نے آ کر کیا کچھ کیا تو ابھی تو الحمدلہ پہنچے ہیں فلال تو جاگ رہے ہیں تو صبح ناشتہ کرنا ہے کوئی سپیشل کہہ رہے ہیں انشاءاللہ گوگا نان چنے والا تو کہتے ہیں فیصل آباد میں کافی مشہور ہے کوئی اور بھی ہوں گے یہ کونسا کوئی چھوٹا سٹی ہے بہت بڑا سٹی ہے لیکن چلو جہاں بھی گئے وہ سارا محول آپ کے ساتھ سرگرمی جو ہم نے کھایا پیا اور اس کے بعد جو ساتھ عثمان ادھر سے خریدا وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو نیکسٹ بلوگ میں انشاءاللہ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھنا خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اسلام علیکم رحمت اللہ